مانے رہیم ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل منو سلوہ تو کیسے ہی ویورز آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیس ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی افاظت فرمائے آمین تو ویورز آج میں آپ کے لئے جو ریسی بھی بنانے جا رہی ہوں ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں موٹی پلاو یہ بہت اچھا بنے گا اور اور جب آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو یقینہ مزہ آئے گا موٹی پلاو کیسے بنتا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہی اس کی انگیڈینٹ جو ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تین پاؤ گاسپتی رائس لیے ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے بھگویا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے دو عدد درمیانے ساں اس کی پیاز لیے تو اس کو میں نے بالی کاٹ لیا ہے لیسن ادرت لیا ہے دو کھانے کے چمچے دنگی ہے یہ ایک پاؤ ٹھیک ہے اور یہ ہے جی کیما یہ ہے تقریباً آدھ کلو کیما ہے اور اس کو میں نے دھو کے اچھی طرح سے پانی نے چھوڑ کے اس کو یہاں رکھا ہے آدھی گڑی ہم نے دھنیا لیا ہے کچھ ہری مرچیں لیے ہیں سابود گرم مسالہ ہے جس میں دو تیز پاتھ ہیں لاؤنگ ہے کالے مرچ ہے بڑی الائچی ہے چھوٹی دو الائچی ہے دارچینی ہے بادیاں کا پھول اور ایک چمچی زیرہ ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دھرک لیا ہے ہم نے اس کو بہت کل باری باری کاٹ گیا ہم اس کو چاولوں میں استعمال کریں گے ہری مرچیں یہ بھی چاولوں میں جائیں گی آئل لیا ہے آدھا کپ اور یہاں پہ میں نے آدھی چمچی چھوٹی میں نے لیا ہے حلدی کی ایک چمچ میں نے لیا ہے پیسا ہوا گرم مسالہ ایک چمچہ میں نے لیا ہے کٹاوہ دھنیا ایک چمچہ نمک لیا ہے اور ایک چمچہ ہی لال مرچ پوٹی لیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جو ہے موٹی کے لیے کیمے کو چاول کریں گے بلکل باری یہاں پہ ہم نے چاول لیا ہے اس کے اندر میں شامل کر دوں گی کیمہ ٹھیک ہے اور اسی کے اندر میں دوسرے جو مسالے ہیں وہ اس کے اندر شامل کروں گی ہری مرچیں جتنا آپ کو پسند ہو تیکھا بند اتنا آپ مرچے لے سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں دھنیا یہ بھی ہم اسے میں ایک ساتھ ہی سب ڈال دیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح سے ہم چاپ کر لیں بلکل باریک تاکہ جو ہمارے موٹی ہیں وہ اچھے سے تیار ہو جائیں خوشک مسالے جو میں نے لیا تھے وہ بھی اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور لائسن ادرر کا پیسٹ یہ دو چمچے تھے اس میں سے میں ایک بھر کے یہاں پہ استعمال کروں گے باقی یہ میں اس میں شامل کروں گی جب پلاو کے لیے کروں گے بس کو میں چاپ کرتی ہوں باقی رد آپ کو میں بھی یہاں پر دیکھیں ویورس میں نے یہاں پر یخنی چڑھا دی تھی میں نے اس طرح کی یہ ہڈیاں لے لی تھی آدھا کلو سے اوپر تھی یہ ہڈیاں نا اور اس کے اندر میں نے ایک چمچہ دھنیا سابوٹ ڈالا تھا ایک میں نے پیاز ڈالا اس کے اندر اور ایک ہی لسن کا جو ہے میں نے پوتھی ڈالی ہے اور اس کے اندر میں نے سابوٹ دھنیا اور سونف یہ ڈال کے اور نمک ایک کامل ڈال کے میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہماری جو ہے گھنٹا ہو گیا اچھی طرح سے یخنی ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے میں اس کو چھاند کے لیدہ کر لوں گی اور پھر ہم تیاری کریں گے پلاو کی ہم نے اس کی بنا لیے چھوٹے چھوٹے سے موٹی یا کیمے کے موٹی بنا لیے ہم نے یہاں پر ہم نے جو ہڈیوں کی یخنی کالی اس کو بھی میں نے لیدہ سے کر لیا جو ہے اب میں جو ہے ان کو تمام موٹیوں کو تھوڑے سے آئیڈ میں ان کو فرائی کر کے لیے اور پھر میں چاولوں کے لیے پیاس براؤن کرتی ہوں آجائیں رکھا ہے بس کے اندر میں آئل تھوڑا سا شامل کروں گی اور یہ جو ہے باز اس پر شامل کروں گی اور ان کو اچھا سا گولڈن کر کے الائدہ کر لوں موسیقا اس کو اسی طرح میں پھلا کے اچھی طرح سے پھائے کر دیں پیارا سا اس میں گولڈنی کلر آجائے تو اس میں پیاز ہم گولڈن کریں گے ہم نے گولڈن کر کے نکال لیا اب اس اوائل میں بھی تھوڑا سا اوائل شامل کروں گے اور پیاز اس میں گولڈن کروں گے پہل ہم اس کے اندر اوائل شامل کر دیتے ہیں اور اسی اوائل میں ہم پیاز جو ہے گولڈن کریں گے اور اس کو میں تھوڑا سا پیاز پیاز سے نکال لوں گے اس کو گولڈن کرتی ہوں پیاز ہمارا جو ہے پیارا سا گولڈن کلر ہو گیا ہے اب اس میں سے میں جو ہے آدھا پیاز نکال لوں گی جب ہم چاوہ دم لگائیں گے تو اس کپس کو گانڈش کریں گے آج میں سلو کرتی ہوں اور اس پہ سے ہم پھوڑا سا پیاز لائدہ کریں گے جس سے کہ ہم اس کو گانڈش کریں گے اب یہ جو پیاز ہے اب اس کے اندر ہم نے یہ جو کھڑا گرہ مسارہ لیا تھا وہ اس کے اندر میں شامل کر دوں گی اور اس کو ایک لٹ بھوننے کے بعد پھر اس کے اندر ہم لہسا ندر جو کہ ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے آپ کو اس سے بڑھائیں گے اس کی ہم اور اس کے اندر میں شامل کریں گے اب کوشبو آنے لگ گئی ہے مسارے کی جرم مسارے کی اب اس کے اندر ہم لگ سنا درک شامل کریں گے ہ symbols ہم tire مرچ اواد یوں hes Thank you seriously اور دroot اس نے پیٹ کے رکھنے نہیںی تک آپ جثبت اس کو کھائیں گے چیطر بنائی کرنے گے اور نمک fourور کریں گے کیونکہ ہم نے یققینی جو ہم نے حجوں کی نکال لیے اس میں بھی ہم نے نمک الشامل کیا تھا تو اس لیے میں اس میں دو چمچ جمک کروں گا پانی اس میں شامل کروں گا میں چیک کر لوں گا کہ مجھے ضرورت ہو نہیں ہے نمک سے ہم اس کے اندر نمک شامل کرنے ہی اور وہ ضرورت ہوتی ہے اب اس کے اچھی دور سے بھنائی کرنے کے بعد ہم اس میں یقین شامل کریں اس میں بھون لوں کہ اس کے اندر یقین شامل کرتی ہو ایک اچھا سا جو ہے اس کا جو مسالہ تیار ہو جائے گا کیونکہ ہمارے چاوگوں میں بھی زبردست سا تیسٹ آنا چاہیے یہ دیکھیں جی مسالہ جو اچھی طرح سے بھون تکا ہے زرین کا پانی خوش ہو گیا ہے اب ہم نے جو یقین ریعار کیوئی تھی وہ اس کے اندر میں شامل کروں گی اس کے اندر میں شامل کریں کیونکہ ہم نے یہ کپ جو تین لیا ہے چاولوں کے تو میں اس کے حساب سے پھر اس میں شامل کروں گی پھر اس کے اندر میں شامل کریں پھر اس کے اندر میں شامل کریں دیکھیں جی پانی جو اپنا شروع ہو گیا ہے یہ اپنی پکنی شروع ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی یہ میں نے دھوکے رکھے ہوئے تھے چاول اور میں نے اس کا پانی جو نکال دیا ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے اب اس کا جب پانی خوشک ہو جائے گا چاولوں کا جب میں اس کو دم لگانے لگوں گی تو پھر ہم اس کے اوپر یہ جو موٹی ہم نے بنا کے رکھے ہیں یہ اس کے پر شامل کر دیں گے اور یہ پیاس سے اس کو گارنش کر کے دم لگاتے ہیں پانی خوشک ہو گیا ہے اس کا بار بار چمچ لاتے رہیے گا اس کو کور کر دیتی ہوں میں دیکھیں جی پانی خوشک ہو گیا ہے اس کا چاولوں کو بس اب دن کی کنڈیشن ہو گئی چاولوں کی اب اس پر یہ جو ہم نے فرائی کر کے رکھیں اس کے اوپر اور یہ پیاس ہم اس پر شامل کر دیں گے اس سے جو ہے اس کے خوشبو میں بھی اضافہ ہوگا خوبصورتی دیں گے اور تیسٹ بہت اچھا آتا ہے جب فرائی پیاس آتا ہے بہت تیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہاں بھی میں نے جائفل جواتری کا پوڈر پیس کے رکھا ہوا تھا تو میں نے یہ آدھی چمچھی لیے اس کے خوشبو کے لیے سکھا اس میں اس طرح اور اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے دمپے رکھوں گی آپ اس کی دکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم پندرہ منٹ کے بعد ڈیشورٹ کر کے دکھاتے ہیں ہمارا جو ہے موڈی پلاو بلکل ریڈی ہے آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا دعوتوں میں بنا کے خوب داد بصول کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی نیچ ویڈیو میں بہت اچھی سی ریسپی لے کر آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں گی جب تک کے لیے مجھے اجاز دیجئے گا اللہ حافظ فیما